موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک صاحب نے یہ سوال کیا ہے کہ یہ جو ہم انگوٹھی پہنتے ہیں تو انگوٹھیوں میں جو پتھر وغیرہ ہوتے ہیں موتی لگے ہوئے ہوتے ہیں جیسے عقیق یاقود زبرجد اور زمرد وغیرہ نیلم وغیرہ یہ ان کے نام ہیں تو یہ جو اس طرح کے پتھر ہوتے ہیں ان کا قسمت پر کیا اثر پڑتا ہے جیسے کچھ پتھروں کی خصوصیت یہ بتلائی جاتی ہے کہ اس سے پیسہ آتا ہے کچھ پتھر انسان کو پریشانیوں سے مصیبتوں سے نجات دلاتے ہیں کچھ پتھر وہ ہوتے ہیں کہ جن سے انسان بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے تو پتھروں کی الگ الگ خاصیت بتلائی جاتی ہے تو معلوم یہ کیا گیا ہے کہ شریعت میں اس کا کیا ثبوت ہے اور شریعت ان کے بارے میں کیا کہتی ہے کیونکہ میں نے یہ سنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انگوٹھی میں پتھر لگا کر پہنا ہے تو آپ یہ بتلائیے کہ اس کی حقیقت کیا ہے یہ معلوم کیا گیا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ عقیق، یاقود، زبرجد، زمرد اور نیلم وغیرہ قیمتی پتھروں کو ہار یا اموٹھی وغیرہ میں ہم لوگ لگاتے ہیں اور اس کو لگا کر پہنتے ہیں لیکن ساتھ میں ایک بہت بڑی غلطی ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا قسمت پر اثر پڑتا ہے تو آپ اس کا جواب سن لیجئے کہ شریعت ان کے بارے میں کیا کہتی ہے شریعت یہ کہتی ہے کہ لوگوں کا یہ خیال اور یہ وہم کرنا بلکل غلط ہے اس طرح کی باتیں سوچنا اس طرح کی باتیں کرنا اور اس طرح کا عقیدہ رکھنا کہ ان پتھروں سے قسمت پر اثر پڑتا ہے ان پتھروں سے بیماریاں دور ہوتی ہیں ان پتھروں سے مسئیبتیں دور ہوتی ہیں ان پتھروں کو پہننے سے ہار میں یا انگوٹھی میں جڑوا کر پہننے سے بہت پیسہ آتا ہے گھر میں مال آتا ہے اس طرح کی سوچ رکھنا بلکل غلط بات ہے شریعت کے اندر ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ محض وہم اور خیال ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے لیکن ہاں جہاں تک پہننے کا مسئلہ ہے کہ پہن سکتے ہیں یا نہیں تو آپ یہ بات یاد رکھئے کہ پہننا شرعان جائز اور درست ہے پہن سکتے ہیں یہ جو پتھر ہوتے ہیں ان پتھروں کو انگوٹھی میں جڑوا کر پہننا جائز ہے مگر یہ عقیدہ رکھنا کہ اس کے پہننے سے قسمت پر اثر پڑتا ہے یہ عقیدہ رکھنا درست نہیں ہے جائز نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ نے جو یہ سنا ہے کہ نبی کریم نے انگوٹھی میں پتھر جڑوا کر پہنا ہے تو اس کے بارے میں بھی سن لیجئے کہ یمنی عقید پتھر کے نگینے کے ساتھ انگوٹھی پہننا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے اور جن حدیثوں میں عقیق کے پہننے کا ذکر ملتا ہے وہ سب حدیثیں ضعیف ہیں بہت زیادہ ضعیف ہیں لیکن ضعیف حدیث پر عمل کرتے ہوئے کوئی پہنے تو اس کی گنجائش ہے پہن سکتا ہے لیکن شرط وہی ہے کہ ان کو یہ نہ سمجھے کہ ان سے قسمت پر اثر پڑتا ہے ان کو پہننے سے کام بنتے یا بگڑتے ہیں مال آتا جاتا ہے ان کو پہننے سے مصیبتیں دور ہوتی ہیں ان کو پہننے سے بیماریاں دور ہوتی ہیں اس طرح کا عقیدہ رکھنا محض بےوقوفی کی بات ہے یہ اغلاط العوام میں سے ہے اس لئے اس طرح کی باتوں سے پرہیز کیا جائے السلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم سلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم سلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم